ہلو گائیز اسلام علیکم پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کی سیریز میں لیکچن نمبر ہمارے پاس ہے 46 دوسرے ویڈیوز کی لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی یہ آج کا کلاس میں نے ایٹ کلاس سے سٹارٹ کیا ہے اور اس کا چپٹر نمبر 4 ہے ویسے تو بہت سارے امپارٹن چپٹر ہیں لیکن جو چپٹر ہے ہمارے پاس ایٹ کلاس میں وہ بہت امپارٹن ہے پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کی تیسٹس میں آنے کے اس کے جو 100% چانسز ہیں یہاں سے اسٹارٹ لینے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے کہ پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کی تیسٹس میں تھوڑا سا ٹائم ہے تھوڑا باقی ٹائم ہے اس لئے اگر ہم 5 کلاس سے ہی اسٹارٹ رکھتے تو یہاں تک پہنچنے میں ہمیں بہت سارا ٹائم لگ سکتا تھا اور یہ جو مین چپٹر ہے ہم کور نہیں کر پاتے اس لئے میں نے یہ چپٹر سٹارٹ کیا ہے اور انشاءاللہ مطلب کہ اس سے سمجھو کہ اس میں سے لازمی ایک دو پرابلم تو لازمی آئیں گے ہی آئیں گے تو اس کی ریویو ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اب اس کا فورت پروپورشن اس کے ساتھ میں میں آپ کو ایکسٹریم اور مین بھی بتا دوں گا اور تو فورت پروپورشن جیسے کہ ہمارے پاس پرابلم نمبر ہے 346 ہے 346 کا فورت پروپورشن اب کیا ہوگا یونٹری میتھر سے ریلیٹڈ ہے اس کا ایک لیکچر ہمارے پاس پیچھے بھی ہے جیسے کہ 5 کلاس میں بھی ہے اس کا تھوڑا سا پورشن لیکن وہاں پر ایزی پرابلم ہے یہاں پر ٹف پرابلم ہوگی تھوڑے سے تو جیسے کہ ہمارے پاس ہے نمبر کیا گیون تھا 3 اور 4 اور 6 گیون تھا 346 کا فورت پروپورشن کیا ہوگا تو سب سے پہلے تو ہم اس کو پروپورشن والے فارم میں لکھ لیتے ہیں تو 3 ریشو ہم نے لکھنا ہوگا 4 اور پروپورشن ہم نے یہاں پر دینا ہوگا 6 اب اس سے ریلیٹڈ جو دوسرا پورشن ہے وہ ہمیں نہیں معلوم وہ ہمارا مطلب کہ ہمیں معلوم کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ جو ہے اس کے جگہ پر ہم نے ایکس دے دینا ہے اس کے ساتھ میں ہم نے یہاں پر یہ پرانا سا میتھڈ ہے آپ کو شاید آپ نے سیکھا بھی ہو یا شاید آپ سیکھ کر پھر بھول گئے ہوں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ لاسٹ کے جو ہم نے ہمارے پاس دو نمبر ہیں ان دونوں کو ہم نے آپس میں ایڈ کر لینا ہے مطلب کہ اس ایرو کے ساتھ میں شو کرنا ہے اور یہ جو بیچ کے دو نمبر ہیں اس کو ہم نے مطلب کہ ایرو کے ساتھ میں ایڈ کر لینا ہے اب ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم مین کہتے ہیں یہ جو بیچ میں ہیں دو نمبر اور ان کو ہم ایکسٹریم کہتے ہیں اب اب نے کیا کرنی ہے ایکسٹریم تو اب ایکسٹریم کی ملٹیプلیکشن مین کے ایکول ہوتی ہے یہ صرف اس پورشن میں ہم یوز کریں گے پہلے پورشن میں ٹھیک ہے نا تو یہاں پر مین کی ملٹیپلیکشن کر لیتے ہیں ملٹیپلیک ملٹیپلائہ کرنے سے ہمیں کیا ہوگا کہ تھری ایکس ہے کیونکہ ایکسٹریم ہم نے ملٹیپلائے کرنے ہے تو ایکس اور تھری ملٹیپلائے کرنے ہیں تو ہمارے پاس تھری ایکس ہو جائے گا اور ایکول میں ہم نے یہ دونوں ملٹیپلائے کرنے ہیں تو ہمارے پاس 4 ملٹیپلائے 6 ہو جائے گا اس کو آگے سمپلیفائے کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا 3x ہمارے پاس یہ جو 3 ہے یہاں پر ملٹیپلیکیشن میں ہے یہاں پر اس کے ساتھ میں ملٹیپلیکیشن میں ہے اس سائیڈ میں لے آتے ہیں تو اس کے ڈیوائیڈ میں آ جائے گا تو 4 ملٹیپلائے 6 اور ڈیوائیڈ میں ہم 3 لکھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس پر اب ٹیبل بھی لگ سکتا ہے تو ہم ٹیبل لگا لیتے ہیں تو اس پر ٹو کا ٹیبل لگ جائے گا تو ٹو کا ٹیبل لگانے کے بعد میں اب ہمارے پاس جو انسر آجا گا جہاں پر ٹو اور ٹو کو ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس ایٹ انسر آجے گا تو اسی طرح ہمارے پاس فورتھ جو پروپورشن ہے وہ ہمارے پاس ایٹ ہے اور یہ ہوا اس پرابلم کا انسر دوسرا پرابلم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں ہم اب یہ جو تین چار پرابلم ہیں یہ آپ نے حل کر لینا ہے اور دوسرا پرابلم میں یہاں سے آپ کو جو دو نمبر ہے وہ حل کروا دیتا ہوں اگر یہ بھی ایزی ہوا تو یہ بھی آپ نے حل کرنا ہے ٹھیک ہے نا 11 اور 7 کیا ہے ایکسٹریم ہے پروپورشن کے فائنڈ دا مین آہ ایف ون نمبر ایز نائن اب مین ہم نے معلوم کرنی ہے مینس میں ایک نمبر ہمیں گون ہے دوسرا نمبر ہم نے معلوم کرنا ہے تو اس کی ہنٹ دے دیتا ہوں میں آپ کو جیسے کہ 11 اور کیا لکھا ہوا تھا 12 یہ ایکسٹریم ہے تو ہم نے باہر لکھنا ہے اب بیچ میں ہم نے دینا ہے ریشو دینا ہے اس کے ساتھ میں 9 اور پروپورشن ہم نے یہاں پر ایکس دے دینا ہے اور یہاں پر یہ ایسے کرنا ہے کیونکہ یہ دو نمبر ہمارے پاس ایکسٹریم ہے ایکسٹریم گیون ہے مین میں ہمارے پاس ایک نمبر گیون ہے دوسرا نمبر گیون نہیں ہے تو یہاں سے ہم نے یہ ایکس معلوم کرنا ہے جیسے کہ پچھلا لیکچر کیا پچھلا پرابلم جیسے ہم نے حل کیا ویسے آپ نے حل کرنا ہے اور ایکس کی ویڈیو معلوم کرنی ہے تو مین میں سے جو ریمیننگ نمبر ہے وہ آپ نے ایسے معلوم کرنا ہے دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ہے پرابلم نمبر تھری دا کاؤسٹ آف ٹونٹی فائیو آرٹیکل ایز تھری ہنڈرڈ ویڈ بی دا کاؤسٹ آف ٹو ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ ٹونٹی فائیو سچ آرٹیکل اب یہ پرابلم تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اتنا بھی نہیں لیکن یہ کانسپٹ ہمارا جو ہے وہ اچھا سا کلیئر کروائے گا مطلب کہ دوسرے پرابلم اس کی ہلپ سے ہم آسانی سے حل کر پائیں گے تو یہ پرابلم آپ نے اچھے سے سننا ہے اور سمجھنا ہے ویسے دوسرے بھی امپارٹنٹ ہیں اور جو چلو یہ سٹارٹ کر لیتے ہیں اب اس کی ڈیٹا جو ہے میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں ڈیٹا میں نے یہاں پر لکھ لی ہے جیسے کہ آرٹیکل ہیں ٹونٹی فائیو اس کی پرائز کیا ہے ہمارے پار 300 ہے تو ٹونٹی فائیو آرٹیکل کی پرائز اب کیا ہوگی مین چیز یہ ہے کہ ایرو ہم نے جو ہے ایکس سے یہ آپ نے میتھر سمجھ لینا ہے یہ سمجھو کہ ایک میتھر کا ہمارے پاس پورشن ہے یہاں سے ایرو آپ نے بنا سوچے سمجھے جو ہے اوپر دے دینا ہے اب یہاں پر ایرو میں نے اوپر دے دیا کیوں اس کی ڈائریکشن مطلب اوپر رکھنی ہے اب اس ایکس کانٹی کی اس کانٹی سے ریلیشن کیا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے دیکھو اور سوچو ریلیٹل ہے یہ ڈیلی لائیو سے ٹھیک ہے نا کہ اگر ٹونٹی فائیو آرٹیکل کی اتنی پرائز ہے تو آرٹیکل اگر ہم زیادہ بنائیں گے جہاں پھر بکس ایس 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 مجھو کہ بکس ہیں ہمارے پاس ٹونٹی فائیو بکس کی اگر اتنی پرائز ہے تو ٹونٹی فائیو بکس کی پرائز بھی زیادہ ہوگی اگر یہ کانٹی بڑھ رہی ہے تو یہ کانٹی بھی بڑھے گی مطلب کہ یہ کانٹی اس کانٹی کے بڑھنے سے یہ کانٹی بھی ہماری جو ہے بڑھ رہی ہے یہ کانٹی بھی بڑھے دوسری کانٹی بھی بڑھے تو اس ٹائپ کے پروپورشن کو ہم ڈائریکٹ پروپورشن کہتے ہیں اور اس میں ایرو جو دینے ہوتے ہیں وہ ہم نے سیم ڈائریکشن میں مطلب دینے ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ جو ایرو ہے ہم نے اسی ڈائریکشن میں رکھنا ہے جس ڈائریکشن میں یہ ہے تو ایرو ہم نے سوچ سمجھ کر دینے ہیں ایرو دینے کے بعد میں یہ پرابلم ہمارا ایزی ہو جاتا ہے کیسے جہاں سے ایرو ہم نے سٹارٹ کیا وہ کونٹیٹی ہم نے لکھنی ہے اوپر اور جہاں پر ایرو ہمارا ختم ہوا وہ کونٹیٹی ہم نے لکھنی ہے نیچے برابر کی سائن دینی ہے برابر کی سائن کے بعد میں یہاں پر کمپاؤنڈ پروپوشن بھی ہم پڑے گے تو جتنی بھی دوسری کونٹیٹی ہیں وہ برابر کی اس سائنڈ میں رکھنی ہے لیکن ایرو کے مطابق رکھنی ہے اب یہاں سے ایرو ہمارا سٹارٹ ہوا ہے تو یہ کونٹیٹی ہم نے رکھنی ہے اوپر اور جہاں پر ایرو ختم ہوا ہے وہ کونٹیٹی ہم نے رکھنی ہے نیچے تو ٹیبل لگا لیتے ہیں اس کے بعد میں آگے سمپلیفائی کرتے ہیں جب ہم ٹیبل لگایں گے تو ٹونٹی فائیو ٹونٹی فائیو کا ٹیبل اس ٹونٹی فائیو پر نائن مرتبہ لگے گا اور یہاں پر نیچے جو ہے ہمارے پاس بنا جائے گا اس کو آگے سمپلیفائی کرتے ہیں تو x upon اپنے پاس 300 ہو جائے گا اور equal میں 9 اپن میں 1 ہم نہیں لکھیں گے اس کو آگے simplify کریں گے تو x is equal میں ہمارے پاس 3 multiply ہے اس کے ساتھ میں 9 ہو جائے گا اور x کی جو ہمارے پاس price آ جائے گی وہ double zero اور 27 آ جائے گی کیونکہ 3 اور 9 multiply کریں گے تو 225 articles کی جو price ہوگی ہمارے پاس وہ یہ ہوگی اسی کے ساتھ میں دوسرا problem یہاں سے start کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے problem number 4 ہے ہمارے پاس how many meters of cloth will be purchased for rs 1315 if the cost of 40 meters of cloth is 1000 40 meters کی اگر price 1000 ہے تو 1315 کے ہم نے کتنے جو کپڑا کپڑا لینا ہے تو اس میں بھی دو quantity یہ direct proportion ہوگا inverse proportion ہوگا یہ دیکھ لیتے ہیں ہم آج کے لیے اور دوسرے ویڈیو کے لیے اگر آپ آگے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو لنک ڈسکرپشن میں given ہے one by one آپ آگے کے ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں thank you guys آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ آگے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں